اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس پیس پہ یہ کام چل رہا ہے اور آہ سب کے لیے اس کا ہماری کوشش کیا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی بھی جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی بھی آہ کوئی حکومت نے ان کی مدد ہی نہیں کی کہ وہ اپنے گھر خود بنا سکے اور کبھی بھی بینکوں کو اور جو آہ جو ہماری ہاؤزنگ فیننس ہوتی ہے اس کے پر کسی کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی تو پیسے والے لوگ تو گھر بنا سکتے ہیں لیکن جو عام تنخواہ دار طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنا گھر بنانا تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ پہلے ایک انفرسٹرکچر ڈیولپ کرے کیونکہ یہاں حالات ہی نہیں تھے آہ کہ کوئی ہاؤزنگ فیننس کے لیے جس طرح میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً دس پسنٹ آہ گھر بنتے ہیں موگج سے بینکوں سے فیننس لے کے ملیشیا میں تیز فیصد مغربی ممالک میں ہسی فیصد سے بھی زیادہ تو پاکستان میں دوہزار اٹھارہ میں صفر اشاریہ دو فیصد صرف گھروں کو فیننس ملتا تھا بینکوں سے تو اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی اور دو سال لگے ہمیں ایک قانون اس کو عدالتوں سے کلیر کروانے میں جس کو کہتے ہیں فوکلوجر لوہ اس کی وجہ سے پہلی دفعہ بینکوں بینکوں نے کرزے دینے شروع کیے اور خاص طور پر حکومت نے مدد کی کہ وہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کہ وہ بھی آئے اور اس کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں کنسٹرکشن کے لیے وان ونڈو آپریشن اور جو پانچ پرلے والے گھر ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پہلے پانچ سال پانچ فیصد انٹریسٹ کے اوپر ہم ان کو گنمنٹ سبسیڈائز کرے گی ان کو کرزے کے لیے گھر بنانے کے لیے اور نچلے طب کو جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کے لیے صرف دو پسند سروس چارج کے اوپر ہم نے ان کی ان کو سبسیڈائز کیا گھر بنانے میں اور جو دس پرلے والے گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سات فیصد مارک اپ یعنی انٹریسٹ کے لیے پہلے پانچ سال میں صرف سات فیصد کرزے پہ ان کے لیے ہم نے سبسیڈائز کیا اور اس کے لیے پینتیس ارب روپیہ حکومت نے سبسیڈی کے لیے رکھا پھر اور بھی ہم نے جو پہلے پاکستان میں ان کے لیے ہم نے تین لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسیڈی کے لیے رکھا اس کا مقصد تین لاکھ کا کیا فائدہ مثلا اگر بیس لاکھ کا گھر بنتا ہے پچیس لاکھ کا گھر بنتا ہے تو تین لاکھ روپیہ گنمنٹ کی طرف سے سبسیڈی جائے گی تو وہ جو کم جب اس کی قیمت ہوگی لوگوں کے لیے تو پھر اس کے لیے جو جو انہوں نے قسطیں دینی ہیں وہ بھی کام ہو جاتی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا وہ ایک مہینے کا کرایا ہو اتنی وہ قسط ہو تو بجائے کہ وہ کرایا دے وہ قسطیں دے کے تو ان کا اپنا گھر بان جائے تو یہ ایک کام آمدن کے لیے ہم نے وہ کیا جو ان کے لیے ہم نے ان کی مدد کی پھر ہم نے آہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دیئے ان کی تاکہ ان کا جو کانسٹرکشن کا وہ نیچے جائے آہ آہ نوے فیصد ہم نے ٹیکسز یعنی نوے فیصد ٹیکسز یہ کام آمدنوں کے لیے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے چھوٹ دے دی اور پھر ایک وان ونڈو آپریشنز آہ ان کے لیے ہم نے کروائے اب آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں جس کے اندر سی ڈی اے جو گورنمنٹ کے بیدار ایم ازن سی ڈی اے ال ڈی اے ان کے ملاقے اور جو کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے اور پھر جو ہم نے بینکوں سے فنانس بھی جو بینکوں کو یہ فورک لوجر لوگ لوگ کی وجہ سے جو فنانس بھی دے رہے ہیں تو وہ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ ایک لاکھ یونٹس ہیں اور ایک لاکھ میں سے جو جو بینکوں نے جو بینکوں کے پاس اپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں وہ دو سو چھبیس عرب روپے کے اپلیکیشن ہیں اکاسٹھ ہزار ان میں سے نوے عرب کے اپلیکیشنز اپروو ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے اور اس میں سے جو پیسہ چلا گیا ہے گھر بنانے کے لیے وہ ہے چوبیس عرب روپے اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے ہم ایک لاکھ گھر ہمارے پائپلائن پر بن رہے ہیں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں چار ہزار چار سو اپارٹمنٹ بن رہی ہیں اور یہ ہے چھ سو ستر کنال پہ ان میں سے دو ہزار اپارٹمنٹ جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے جو جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ کے در ریجسٹر کیا ہوا ہے چار سو اپارٹمنٹ ان کے اندر ہم دے رہے ہیں جو لوگ کچھی بادیوں میں ان سے کچھی بادیوں سے نکال کے ان کو یہاں ریج سیٹل کر رہے ہیں اور جو دو ہزار اپارٹمنٹ باقی بچ گئی ہیں وہ میڈل انکم یعنی جو سیلریڈ لوگ ہیں آہ ان کے لیے دے رہے ہیں اور جس پہ جو پورا اس کا خرچہ ہے آہ پندرہ انشاریہ تین ارب روپیہ میں بساخر میں آہ اپنی ساری ٹیم کو آہ نیا پاکستان ہاؤزنگ ٹیم کو سی ڈی اے کو اور ایف ٹیو اے جو یہ پروجیک بڑی تیزی سے کر رہا ہے میں آج سب کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ اب سٹرکچر بن گیا ہے تو دو ہمیں دو سال تو سٹرکچر بنانے میں لگے ہیں تو ابھی جو کام شروع ہوئے ایک لاکھ اپارٹمنٹ جو پائپ لائن میں ہیں اب ہماری کوشش ہے کیونکہ سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھار ہوں گے وہ بہت تیزی سے بنے گے شکریہ